جی اس وقت میں موجود ہوں تانلیا والا سبزی منڈی پر جہاں پر آج ہم صفائی کی صورتحال کا اجازہ لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر صفائی کی صورتحال کتنی ناکس ہے جی یہ ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں تانلیا والا سبزی منڈی کے جہاں پر صفائی کا پراپر انتظامات بھی ہونے چاہیے اور یہ دیکھیں جی میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہاں پر جگہ جگہ گندگی کے ڈیر لگے ہوئے ہیں تصویر مختلف قسم کی بیماری پیدا ہونے کا خدشہ ہے جی تانلیا والا سبزی منڈی کی جو صفائی کی صورتحال ہے وہ بہت ہی ناکس ہے اور یہاں پر صفائی کے کوئی پراپر انتظامات نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پر ٹی ایم اے کی طرف سے کوئی پراپر صفائی کی جا رہی جگہ جگہ گندگی کے ڈیر تھے اور اس کے ساتھ ہی دکانداروں کی طرف سے پراپر لی کوئی ریٹ لسٹ عویزہ نہیں کی گئی اور اپنے مند پسند ریٹ پر لوگوں کو وہ سبزیاں اور پھل پروخت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک سبز روشت موجود ہے ہم اس سے جانتے ہیں کہ جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے لسٹ فرام کی گئی کہ اب اس کے مطابق لوگوں کو چیزیں دے رہے ہیں ریٹ لسٹ کئی تھے تاڑے کو آپ کی ریٹ لسٹ کدھا رہے دکھاؤ دکھاؤ آپ ریٹ لسٹ عویزہ کرنی چاہتے ہیں یہ کھوڑے کا ڈیر لگا ہوا ہے ساتھ ہی چیزیں پڑی ہیں اور انتظامیاں کی جانب سے کوئی پراپر سبائی کا انتظام نہیں ہے اور یہ لوگوں کی جانبوں کے ساتھ کھڑوار کیا جا رہا ہے اس سے بہت لے قصوں کی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں کھانے والی چیزیں ساتھ پڑی ہیں اور کوئی پراپر سبائی کا انتظام نہیں ہے اور ہم سبزی منڈی میں موجود ہیں اور ہم سبزی فروشوں سے جانتے ہیں کہ جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے لسٹ کرام کی گئی اس پر کے ساتھ تک عمل کریں جی ہمارے ساتھ ایک اور سبزی فروش موجود ہیں ہم اس سے جانتے ہیں کہ آپ کی ریٹ لسٹ کدھر ہے آپ بھئی ہم نے تو آپ کی اپنی کدھر ہے تو ایک ہی ریٹ لسٹ کے اوپر آپ پورے تمام سبزی فروش سبزی فروخت کر رہے ہیں تو آپ کو ہر دکاندار کو فردن فردن نہیں لسٹ دی جاتی مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے تو کیا آپ ریٹ لسٹ کے مطابق چیزیں فروخت کر رہے ہیں جی اس وقت ریٹ لسٹ پر آپ پر طریقے سے عویزہ نہیں کی گئی سب دکاندار ایک ہی ریٹ لسٹ ان کے باس موجود ہے جسے وہ دکھا رہے ہیں بار بار تو کوئی جی اس وقت آپ کی ریٹ لسٹ کدھر ہے آپ کی ریٹ لسٹ ہماری پیچھے پڑی ہوئے نہیں آپ کو عویزہ کرنی چاہیے وہ ہمارا ایک ہی اڈھانہ ہمیں ایک جگہ پہ بیچتے ہیں آپ کی ریٹ لسٹ کدھر ہے میری ادھر ہے میں بتاتا ہوں آپ کو بھی جی اس وقت تمہارے ساتھ ایک اور سبزی فروش موجود ہم ان سے جانتے ہیں کہ آپ کی ریٹ لسٹ کدھر ہے آپ کو سامنے عویزہ کرنی چاہیے جی آپ کی ریٹ لسٹ کدھر ہے یہ بڑی ہوئی یہ بڑی ہوئی آپ کو سامنے عویزہ کرنی چاہیے وہ تو آپ نے اندر رکھی ہوئی ہے پبلک کو کیا پتا کہ آپ نے ریٹ لسٹ لگائی سامنے بڑی ہوئی تھی اندر تو نہیں بڑی ہوئی مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے تو سامنے عویزہ کرنی چاہیے سامنے بڑی ہوئی ادھر پڑی میں آپ یہ مٹر ڈالیں وہ نیچی ہوگئی جی آپ کی ریٹ لسٹ کدھر ہے آپ کو ریٹ لسٹ سامنے عویزہ کرنی چاہیے آپ کو ریٹ لسٹ سامنے عویزہ کرنی چاہیے ایتھر پیس ہی کچھ لیا گیا جی بیل بوک بنونا سی مارکیٹ کمیٹی کے رول کے خلاف آپ نے کیا جی لیا گیا جی ایتھر دیکھے گیا جی لائی ہے جی جی آپ کی ریٹ لسٹ کدھر ہے جی ایتھر دیکھو ان کی ریٹ لسٹ نہیں آخری بارuan وشکر شکو پید کریں نہیں ہے یہ رین لسٹ نہیں ہے ریڈی تو لگی ہے نا لسٹ نہیں سادہ تھوک دانا ملکہ ایسا نہیں اپنا نہیں ایسا کار دیں دن دی کمیٹی ریڈ ہے ہاں جی اور رین نہیں دیا ہو لسٹوں پہی سامنے لسٹ آدھے ریڈی تو لائی دانا سودان سان جس وقت میں مجود ہوں ٹی ایم میں آویس تانلیاں والا کے باہر جہاں پہ یہ کوڑے کے ڈیر لگے ہوئے ہیں اور گندگی کے ڈیر پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ہی کھانے پینے کی چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں اور ان گندگی کے کوڑوں کی وجہ سے مختلف بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ اس سے ہیپر ٹیٹس کرونا ویرس اور ڈینگی جیسے امراض پوٹنے کا بھی خدشہ ہے اور ان کے ساتھ ہی سبزیاں اور پل فروخت کیے جا رہے ہیں یہاں پہ کوئی سوائی کا پراپر انتظامات نہیں ہیں اور مکمل طور پر کوڑے کے ڈیر لگے ہیں جی یہ سینٹری ویزر کے باہر سے ورکر نکل رہے ہیں اتنا زیادہ عملہ ہونے کے باوجود بھی سوائی کے پراپر انتظامات نہیں ہیں ان کے اپنے ہی آفیس کے باہر کوڑے کے ڈیر پڑے ہوئے ہیں جن کو ابھی تک نہیں اٹھایا گیا اور ان کے ساتھ ہی مختلف چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں اور یہاں پہ کوئی انتظامیہ کی کارکردگی نظر نہیں آ رہی یہ سینٹری ورکرز موجود ہیں جو آپ میڈیا کو دیکھ کر باہر کام کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کے سامنے گندگی کے ڈیر پڑے ہوئے ہیں جنہیں کافی دنوں سے نہیں اٹھایا گیا لیکن یہاں پہ سوائی کے بلکل انتظامات نہیں سفائی کا پراپر انتظامات بھی ہونے چاہیے اور یہ دیکھیں جی میرا کیمرہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہاں پہ جگہ جگہ گندگی کے ڈیر لگے ہوئے ہیں جس سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے